ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے خبردار کیا ہے کہ وینیزویلا کو تیل کی ترسیل روکنے کے لیے کسی بھی اقدام کا ذمہ دار امریکہ ہوگا ایرانی وزیر خارجہ جواز زریف نے سیکٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوتریس کو لکھے گئے خط میں وینیزویلا کو تیل سلاحی میں ممکنہ رکاوٹ ڈالنے کی امریکی کوششوں سے آگا کیا ہے جواز زریف کا کہنا ہے کہ کیرابن میں امریکی بحریہ کی تیونات دی ایرانی تیل کی وینیزویلا کو ترسیل میں مداخلت کے لے کی گئی اس طرح کا کوئی بھی اقدام غیر قانونی اور لوٹ مار کی قسم سے تعبیر ہوگا ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ کے چار جہازوں کی ایران کے ٹینکر سے ممکنہ تصادم کے لیے موجودی کے اطلاعات ہیں کسی بھی غیر قانونی اقدام کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا دوسری جانب وینیزویلا میں امریکی مندوق کا کہنا ہے کہ وینیزویلا اپنے تیل کے شعبے کی بحالی کے لیے ایران کو سونے میں ادائیگی کر رہا ہے امریکہ نے ایران اور وینیزویلا کی تیل برامدات کے خراب پابندی آئیت کر رکھی ہیں